میں ملوث ہوں کہا گیا ہے کہ میری ایمان پر ہوا ہے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے باہر نو ہم اپنا کیس آگیو کریں گے آج میں حاضر ہوا تھا اور مجھے کیونکہ جو ہمارے جج ہیں وہ اب تبدیل ہو گئے ہیں نئے جج صاحب نے چارج سمحالنا ہے تو تاریخ پڑ گئی ہے دس جولائی کی میں دس جولائی کو پھر حاضر ہو جاؤں گا لیکن آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ آج ہر پاکستانی کو جو جو جائنٹ کمیونیکی آیا ہے صدر بائیڈن اور وزیراعظم نریندر مودی کا جو ایک ملاقات کے بعد ایک جائنٹ کمیونیکی کا جو سٹیٹ فنٹ آیا ہے اس سے آج ہر پاکستانی کا دل پھکا ہوا ہے پاکستان کی جو کاوش ہے جو ہماری کوشش تھی دہشتگردی کو نیست و نابود کرنے میں ہوئی اس کو ریکنائز نہیں کیا گیا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پڑی انہوں نے پولیٹیٹل کنسیڈرینیشنز کا مظاہرہ کیا ہے اور جو پاکستان نے جانی مالی قربانی دی ہے ہماری سپاہ نے ہماری حولیس نے ہمارے شہریوں نے ہماری افواج نے اس کا کوئی ریکنیشن نہیں ہے ہر پاکستانی زی شعور پاکستانی کو وہ سٹیٹ پنٹ پڑھ کر جو میں نے پڑی ہے تکلیف ہوئی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ کہیں ذکر نہیں ہے جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے مقبودہ کشمیر میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے جو ہندوستان میں اقلیوتوں کے ساتھ جو سلوک برپا کیا جا رہا ہے بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ اس کا ذکری نہیں ہے آج امریکہ کے اندر بہت سے کانگرسمنٹ بہت سے آوازیں انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن بہت سے ہمارے ایسے ارگنازیشنز جو علمبردار ہیں انسانی حقوق کے نجانے کیوں خاموش ہیں بالخصوص پاکستان میں نمولوث ہوں کہا گیا ہے کہ میری ایمان پر ہوا ہے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے بہر نو ہم اپنا کیس آگیو کریں گے آج میں حاضر ہوا تھا اور مجھے کیونکہ جو ہمارے جج ہیں وہ اب تبدیل ہو گئے ہیں نئے جج صاحب نے چارج سمحالنا ہے تو تاریخ پڑ گئی ہے دس جولائی کی میں دس جولائی کو پھر حاضر ہو جاؤں گا لیکن آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ آج ہر پاکستانی کو جو جو جائنٹ کمیونیکی آیا ہے صدر بائیڈن اور وزیراعظم نریندر مودی کا جو ایک ملاقات کے بعد ایک جائنٹ کمیونیکی کا جو سٹیٹ فنٹ آیا ہے اس سے آج ہر پاکستانی کا دل پھکا ہوا ہے پاکستان کی جو کاوش ہے جو ہماری کوشش تھی دہشتگردی کنیست و نابود کرنے میں اس کو ریکنائز نہیں کیا گیا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پڑی انہوں نے پولیٹیٹل کنسیڈرینیشنز کا مظاہرہ کیا ہے اور جو پاکستان نے جانی مالی قربانی دی ہے ہماری سپاہ نے ہماری حلیس نے ہمارے شہریوں نے ہماری افواج نے اس کا کوئی ریکنیشن نہیں ہے ہر پاکستانی زی شور پاکستانی کو وہ سٹیٹ پنٹ پڑھ کر جو میں نے پڑی ہے تکلیف ہوئی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ کہیں ذکر نہیں ہے جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے مقبودہ کشمیر میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے جو ہندوستان میں اقلیوتوں کے ساتھ جو سلوک برپا کیا جا رہا ہے بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ اس کا ذکری نہیں ہے آج امریکہ کے اندر بہت سے کانگریسمنٹ بہت سی آوازیں انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن بہت سے ہمارے ایسے ارگنیزیشنز جو علمبردار ہے انسانی حقوق کے نجانے کیوں خاموش ہے بالخصوص پاکستان